سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد جی باب الجنابہ جنابت کے مسائل ہم نے یہاں سے پڑھنا تھا نا اللہ وبرکہ میرا جی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقیہو آپ کو ملے فی بعض طرق المدینہ مدینہ کے رستوں میں سے کسی رستے میں مدینہ کے کسی رستے میں آپ کو ملے وَهُوَ جُنُوبٌ اِس حال میں میں چلے گیا فَاغْتَسَلْتُو پھر میں نے غُسَلْ کیا تم مجئتو پھر میں آیا فَقَالْتُو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا اَيْنَ كُنْتَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ابو حریرہ تم کہاں تھے قَالْ انہوں نے کہا كُنْتُ جُنُوبًا میں جنبی تھا فَقَرِحْتُو تو میں نے ناپسند کیا ان اجالسہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں وَأَنَا عَلَى جَبْكَيْ مَا عَلَى غَيْرِ تَحَارَتٍ تَحَارَتْ کے علاوہ پر ہوں مطلب جنبی ہوں نجس ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تعجب ہے یہ سبحان اللہ تعجب کے لئے استعمال ہوتا ہے سبحان اللہ تعجب ہے ان المؤمنہ کیونکہ مومن لا ينجس نجس نہیں ہوتا تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصلاً مومن جو ہے وہ پاک ہے وہ مرد ہو جنابت کی حالت میں یا عورت ہو جنابت کی حالت میں یا حیز کی حالت میں اصلاً وہ پاک ہے لہذا اس کے ساتھ مصافہ کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی طرح جس طرح ایک عام دیگر آدمی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے اسی طرح جنبی آدمی کے بھی سیم وہی احکامات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے جی فن خنستو یہ خنوص سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو آدمی ایک کے رستے پر ہوں تو ایک کا دوسرے سے جدہ ہو جانا الگ تھلگ ہو جانا جی واضح ہے ہم آگے چلتے ہیں مشرقین کا معاملہ اور ہے مشرقین کے بارے تو قرآن کی آیت ہے نا انما المشرقون النجس جی عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا غتصلہ جب آپ غسل کرتے من الجنابہ جنابت کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے غسلہ یدیہی آپ اپنے ہاتھوں کو دوتے وَتَوَضَّعَ اور آپ وضو کرتے تھے وضوءہ اپنا وضوء لصلا نماز کے لئے جس طرح آپ نماز کے لئے وضوء کرتے تھے ویسے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ وضوء کرتے ثم پھر اغتصلہ آپ غسل کرتے ثم پھر یخللو آپ خلال کرتے بیدیہی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ شعرہو اپنے بالوں کا حتی یہاں تک کہ اذا ظنہ جب آپ گمان کر لیتے انہو کہ انہوں نے قد اروہ تحقیق پہنچا دیا ہے یا تر کر دیا ہے بشرتہو اپنی چمڑی کو افاظہ تبہاتے علیہ اس پر کس پر؟ سر پر الماء پانی ثلاث مرہ تین بار ثم غسلہ سائر جسدی پھر اپنا سارا جسم دھوتے وقالت اور امی جان نے کہا کنتو اغتسلو میں غسل کیا کرتی تھی آنا میں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انہا ان واحدین ایک ہی برطن سے نغرفو ہم چلو بھرتے تھے منہو اس برطن سے جمعاً اکٹھے تو یہ امی جان آئشہ رضی اللہ عنہ نے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا ہے تو غسل جنابت کا طریقہ ایک تو امی جان آئشہ رضی اللہ عنہ سے معروف ہے اور دوسرا امی جان میمونہ رضی اللہ عنہ سے ہے تو ابھی ہم نے آئشہ رضی اللہ عنہ والا طریقہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا سب سے پہلے اپنے ہاتھ دوے اور پھر ہاتھ دونے کے بعد نماز والا وضو کیا پھر آپ نے غسل کیا وہ کیسے کیا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے سر کے جو بال ہیں ان کا خلال کیا پانی کے ساتھ اور ایک ایک بال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پہنچایا تین بار پھر اس کو یعنی پانی پہنچانے کے بعد پھر تین بار آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر پانی بہایا اس کے بعد آپ نے اپنا سارا جسم دھویا ہے یہاں ہے توضع وضوعہ لسلہ نماز کی طرح کا وضوع کیا جی تو یہ واضح ہے وضوع کا طریقہ دوسرا طریقہ جو غسل جنابت کا ہے وہ امی جان میمونہ رضی اللہ عنہ میمونہ بنت حارف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں انہوں نے کہا وضعتو میں نے رکھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضوع الجنابہ جنابت کا پانی ربینہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے بات کر سکتی ہیں علیک السلام اچھا سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ جیسے ہم نے نماز کی طرح وضوع کرنا ہے ویسے گسل میں بھی کرتے ہیں تو میں نے کسی جگہ یہ بھی پڑا تھا کہ ہم سر کا مسا نہیں کرتے یعنی کہ وضوع تو ویسے ہی کرتے ہیں لیکن اس میں سر کا مسا نہیں کرتے کیا ایسا درست ہے جی اس کے مطالق دو طرح کی روایتیں ہیں ایک تو بخاری کی روایت ہے جس میں وضوع جیسے الفاظ کا تذکرہ ہے اسی طرح ایک روایت سنن نسائی کی ہے میں ایک منٹ ذرا سامنے ہو جائے جی سنن نسائی کے اندر جو روایت ہے نا وہ ہے چار سو بائیس نمبر پر اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حتی اذا بلغ رأسہو لم یمسح آپ نے وضوع کیا جو نماز والا وضوع ہوتا ہے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر تک پہنچے تو لم یمسح آپ نے مسا نہیں کیا تھا وَعْفَرَغَ عَلَيْهِ الْمَا اس پر پانی ہی بہایا تھا تو ایک طرقہ تو یہ ہے جو سنن نسائی میں میں نے ذکر کیا کہ سنن نسائی میں چار سو بائیس نمبر پر یہ روایت ہے جبکہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے نماز جیسا وضوع کیا سوائے قدموں کے قدم آپ نے نہیں دوئے اب بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف قدم نہیں دوئے تھے بقیہ سارا وضوع نماز والا وضوع تھا ظاہر ہے اس میں مسا بھی آئے گا اب یہ دو طرح کی روایتیں ہیں اس پر شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی طریقے ملتے ہیں کبھی کبھار آپ سر کا مسا کر لیتے اور کبھی چھوڑ دیتے یعنی دونوں طریقے ہو گئے جی سر ایسا تھا کہ میں مسا کرتے تھے ہم تو لیکن جب میں نے بعد میں کسی عالم دین کا یہ سنا تو اس کے بعد میں نے مسا کرنا چھوڑ دیا نہیں یہ جو تفصیل ہم نے ذکر کی ہے نا جی سر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمیں ذرا اصل مسادر سے ہم یہ چیز دیکھ لیں یہ ہے صحیح البخاری اس کے الفاظ جیسے مجھے غیرہ رجلی ہی یہ المکتبہ تو شاملہ استعمال کیا کریں کئی بار میں اس کی تلقین کرتا ہوں آج بھی آپ میں سے کسی نے وہ سوال بیجا تھا کہ کوئی حدیث تھی اس نے کہا تھا کہ وہ حدیث چاہیے تو حدیث پیچ کر میں نے لکھ دیا یہ صحیح بخاری مسلم میں ہے متفق انعالی ہے پھر اس نے آگے سے کہا کہ باب نمبر وغیرہ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ طالب علم ہیں خود تلاش کریں تو تلاش کے یہ آج کل طریقے ہیں اچھا یہ اس وقت آپ کے سامنے سے ہی بخاری ہے اس میں مئیمونہ رضی اللہ عنہ ولی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں آپ نے وضو کیا تھا وضو اہو لسلہ نماز والا وضو غیرہ رجلی ہی اپنے قدموں کے علاوہ کیونکہ قدم سارا غسل کرنے کے بعد آپ نے دوے اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے سارا وضو نماز والا وضو کی طرح ہی کیا تھا ظاہرہ اس میں سار کا مساہ بھی شامل ہو گیا اب دوسری سنن نسائی کی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ نے سکرین شاٹ لے رہے نہ تھا بخاری کا بھی لم یمسح یہ ہے سنن نسائی اوپر آپ کو نمبر نظر آئے گا یہ چار سو بائیس نمبر ہے یہ بیان کرنے والے عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہ یہ سارا طریقہ ہے اور آخر میں کیا ہے حتی اذا بلغ رأسہ ہو یہاں تک کہ جب آپ اپنے سر تک پہنچے شروع میں آپ دیکھیں نا وہی ہے آپ نے استنشاہ کیا مز مزہ کلی سارا کچھ کیا جب سر پر پہنچے لم یمسح تو مسا نہیں کیا و افرق علیہی ماہ اس پر صرف آپ نے پانی ہی بہایا تھا تو یہ ہوگی سنن نسائی کی میں دوبارہ دکھاتا ہوں یہ سی بخاری سے ہے اس کا بھی سکرین شاٹ لے لیں اور یہ سنن نسائی ہے آواز آرہی ہے نا جی یہ سنن نسائی ہے جی ہم واپس چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے جنابت کا جو پانی تھا وہ رکھا یہ جو ابھی ہم طریقہ پڑھ رہے ہیں یہ میمونہ رضی اللہ عنہ والا طریقہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جی فاک فاک فا تو آپ نے ڈالا بی امین ہی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ علیہ ساری ہی اپنے بائیں ہاتھ پر مرہ تینی دو بار او ثلاثن یتین مرتبہ ثم غسل فرجہ ہو پھر آپ نے اپنے خاص آزا کو دھویا کیونکہ یہ خاص آزا متاثر ہوتے ہیں نا جنابت کی صورت میں تب ہی تو غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہ جو متاثرہ آزا تھے ان کو دھویا ثم مضربہ یدہو پھر آپ نے اپنا ہاتھ مارا بالارضی زمین پر زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہاتھ ظاہر ہے کہ وہ جب آپ نے خاص آزا کو دھویا تو پھر وہ جو نجاست ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ہاتھ تک اس کی اثارات تو آتے ہیں اس لیے ہاتھ کو مزید صاف کرنے کے لیے آپ نے زمین پر اول حائط یا دیوار پر اپنا ہاتھ مارا ملا مرتینی و ثلاثن دو یا تین مرتبہ ثم مضمضا وستنشقہ پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی لے گئے استنشاقہ آپ نے کیا وغسل واجہہو پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا وزراعیہو اور اپنے دونوں بازوں کو دھویا ثم افاظا پھر آپ نے بہایا ڈالا علا رأسیہ اپنے سر پر الماء پانی ثم غسل سائر جسدیہ پھر آپ نے اپنا سارا جسم دھویا ثم تنحا پھر آپ تھوڑا سا سائٹ پر ہوئے الگ ہوئے فغسل رجلے ہی تو آپ نے اپنے مبارک قدموں کو دھویا فعتیتوہو بخرقہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹاکی لے کر آئی مراد یہاں تولیہ ہے تولیہ لے کر آئی فَلَمْ يُرِدْهَا تو آپ نے اس کا ارادہ نہ کیا مطلب وہ لینا نہیں چاہا آپ نے بعض الفاظ میں ہے کہ فَرَدَّهُو آپ نے واپس کر دیا تھا فَجْعَلَا تو آپ شروع ہوئے يَنْ فُضُو جھاڑنے لگے الماء پانی کو بیادے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ یعنی تولیہ استعمال تو نہیں کیا لیکن اپنے ہاتھوں کے ساتھ پانی جو ہے اس کو آپ نے جھاڑنا شروع کیا تو یہ طریقہ ہے امی جان مئیمونہ رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ یہاں اضافی بات جو ہم نے تولیہ والی پڑھی ہے اس کے مطالق شارعین کی مختلف طرح کی باتیں ہیں کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے تو ہی تو امی جان نے پیش کیا لیکن اس وقت آپ نے نہیں لیا کچھ نے کہا کہ نہیں جب پیش کیا گیا بس نبیہ علیہ السلام نے نہیں لیا علا کل حال آپ کا اس کو استعمال نہ کرنا تولیہ کے استعمال کے عدم جواز کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی آدم کہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ یعنی استعمال نہیں کیا جاتا یا کوئی ایسے کی بات آپ نے نہیں کی بس طبعا آپ نے کہا کہ یعنی آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا اصل مسئلہ یہاں تولیہ کا نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان قطرات کو ہم نے جاڑنا بھی ہے کہ نہیں بعض لوگ ان کے جاڑنے سے بھی منع کرتے ہیں اور آج کل تو نیا نیا مارکیٹ میں جو مسئلہ آیا ہے میں تو سن کر وہ کتنے دن حیران رہا ہوں وہ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز جاری ہوئی ہیں کہ آپ کے وضو کے قطرات اگر مسجد کی چٹائیوں پر مسجد کی قالین وغیرہ پر گرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ قالین ناپاک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے قطرات ناپاک ہوتے ہیں یعنی جو غسل جو وضو ہم پاک ہونے کے لئے کر رہے ہیں اسی کے قطرات ہمارے لئے ناپاک بن گئے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے جی واضح ہے ہم آگے بڑھیں جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں عمر ابن الخطابی عمر ابن نہ ہونا چاہیے یہاں نی کیوں لکھا ہوئے عمر ابن الخطاب یہ نی نہیں سہی عمر ابن عمر ابن خطابی رضی اللہ عنہ قال گرامر پڑھنے والے بھی لوگ بھی موجود ہیں تو عمر جو ہے یہ موصوف بنے گا اور ابن اس کی صفت بنے گی اور موصوف صفت کا عراب ایک جیسا ہوتا ہے اور عمر منصوب ہے یہ انہ کی وجہ سے انہ انہ جب آتے ہیں اسم پر تو اس کو آگے نصب دیتے ہیں جی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر قدو کیا سو سکتا ہے احد انا ہم میں سے کوئی ایک وہو جنوب ان اس حال میں کہ وہ جنبی ہو کیا جنابت کی حالت میں ہم میں سے کوئی ایک سو سکتا ہے آپ نے فرمایا نعم ہاں سو سکتا ہے اذا توضع جب وہ وضو کر لے جب وضو کر لے احد اکم تم میں سے کوئی ایک فلیر قدو سو جائے تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو وہ صرف ظاہری صفائی ستھرائی کر کے سو جائے تو یہ انشاءاللہ بلکل جائز ہے ظاہری صفائی ستھرائی وہ متاثر آزا کو دھولے اور وضو کر لے تو بہت بہتر ہے یعنی اس حالت میں آدمی سو سکتا ہے جی ام سلمہ ام المؤمنین نبی علیہ السلام کی جو زوجہ متحرہ ہیں رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں جاعت ام سلیم ام سلیم آئیں امرأة ابی طلحہ جو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں کہا آئیں الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالت تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان اللہ بشک اللہ تعالی لا يستحی حیا نہیں کرتا من الحق حق سے حق بات کے اظہار سے اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں کرتا یہ تمہید جو ہے انہوں نے قائم کی پھر آگے سوال کیا حل علی المرأہ کیا عورت پر ہے من غسلن غسل کیا عورت پر غسل ہے اذا ہی جب وہ احتلمت جنبی ہو جائے احتلام اس کو ہو تو کیا اس پر بھی غسل لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں اذا رأت الماء جب وہ پانی کو دیکھ لے جس طرح مرد کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے بس اوقات سوئے ہوئے خواب میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے مرد کے ساتھ چونکہ یہ معاملہ اکثر پیش آتا ہے خاتون کی بنسبت اس کے ساتھ بہت کم پیش آتا ہے لیکن حکم دونوں کا ایک ہی ہے اور آدمی جب اٹھتا ہے عورت ہو مرد ہو خواب تو اس کو آئی تھی سارا منظر اس کو وہ یاد ہے لیکن وہ زیر جامعہ اس طرح کے قطرات محسوس نہیں کرتا پانی کے تو اس صورت میں اس پر غسل فرض نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی مشروط کر دیا پانی کے دیکھنے کے ساتھ تو اگر تو منی کے قطرات نکلے ہیں تو اس صورت میں غسل جو ہے وہ فرض ہوگا عورت ہو یا مرد ہو اسی طرح بساوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جو خواب ہے وہ تو یاد نہیں رہتی لیکن جب وہ اٹھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس کو احتلام ہوا ہے اس صورت میں بھی ظاہر ہے کہ یقین تو اس کو حاصل ہو گیا اگرچہ اسے جو خواب یا اس طرح کا جو کیفیت تھی وہ اسے معلوم نہیں ہو رہی لہذا ایسے آدمی پر بھی لازم ہے کہ وہ غسل کرے کیونکہ خواب بساوقات آدمی بھول بھی جاتا ہے امی جان آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کنتو اغسل الجنابتا میں جنابت کے جو اثرات ہیں وہ دھوتی تھی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بولیں جی شیخ سوال تھا شیخ کوئی خاتون پوچھ رہی تھیں کہ جیسے ان کو احتلام کی یعنی کیفیت کا وہ پوچھ رہی تھیں کہ آج کل اکثر خواتین کو وہ ڈسچارج کا مسئلہ رکھتا ہے تو اس چیز کو کیسے پرک کیا جائے گا ڈسچارج والی کیفیت وہی ہے جو ہم احتلام کی پڑھ رہے ہیں لیکن شیخ ہم نے اس میں آپ نے بتا رہے تھے نا کہ قطرات جو ہیں وہ اگر محسوس کیے جائیں تو تو وہ یعنی وہ پھر کیسے پتا چلے گا کہ وہ احتلام کہ وہ قطرات ہیں یا وہ ڈسچارج ہیں میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ڈسچارج جو ہے یہ احتلام کوئی بولتے ہیں یا یہ الگ کوئی چیز ہے شیخ وہ اردو میں شاید اس کو لکوریا جو ایک مرض ہوتا ہے اکثر لکوریا اور چیز ہے اس پر اس پر وضو ہے اس پر وضو ہے یہ جو احتلام ہے نا یہ وہ ہے جو ازدواجی تعلق قائم کیا جائے تو اس صورت میں اس کا اخراج ہو اور یہ وہ احتلام ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے اولاد کی امید رکھتے ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے اس پر جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے جو آپ نے ذکر کیا لکوریا اس طرح کی چیزیں یہ الگ چیزیں ہیں میرے علم کے مطابق ان پر صرف وضو ہے جی ہم آگے پڑھتے ہیں امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کنتو اغسل الجنابہ میں جنابت کے اثرات دھوتی تھی من فوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے فیخرجو الی الصلاة تو آپ نماز کے لئے نکلتے وَإِنَّا اور بِلَا شُبَا بُقَعَ الْمَا پانی کے جو نشانات ہوتے تھے دھبے ہوتے تھے فی ثوبی ہی وہ آپ کے کپڑوں میں محسوس کیے جا سکتے تھے وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمْ اور امام مسلم کے ایک لفظ یہ ہے اس میں امی جان نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُو البتہ میں تھی اَفْرُقُهُ اس کو کھرش دیتی تھی کس کو؟ اس جنابت کو منی کے قطرات کو من ثوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے فرقاً کھرچنا فَيُصَلِّ فِيهِ تو آپ انہی میں نمات پڑھ لیا کرتے تھے تو یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ منی کے جو قطرات ہیں جس طرح میں نے دیکھر ذکر کیا تھا وَدِي ہے یا مَذِي ہے اس کے ناپاک ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے سب کا اتفاق ہے لیکن منی جو ہے کیا یہ ناپاک بھی ہے کہ نہیں اس پر آہل علم کا اختلاف ہے جو آہل علم کہتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ ایک عام ایسا مادہ ہے جس سے کراہت محسوس کی جاتی جس طرح بلغم ہے وغیرہ تو انسان کے اگر لباس پر لگا ہو تو ظاہر ہے وہ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں اور اول فرصت میں اس کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو دھونے کا لفظ ہے وہ تو واضح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف کھرش دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے کھرش دینا تو اگر کھرش دیا جائے تو ظاہر ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی کپڑے میں باقی ہوتے ہیں اسی طرح امی جان فرماتی ہیں کہ فَيُسَلِّ فِيهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے اس لیے مجھے تو باللہ علم زیادہ جو قوی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ منی کے جو قطرات ہیں ان کو ناپا کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے واللہ علم باقی اس میں میں نے ذکر کیا کہ ہمارے علماء میں شروع سے اب تک کی اختلاف چلا آ رہا ہے جس کو جو بات سمجھ آئے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے تو آج بھی اگر اس طرح کے اکثر مسائل آتے ہیں آپ کے پاس لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ نے اس کا جواب کیا دینا ہے کہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جن کپڑوں میں احتلام ہوا ہے کیا ان کپڑوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کا جواب اب آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ ان ہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جو اس کے اثرات ہیں وہ ختم کر لینے کے بعد ان کو ختم کر لیے جائے تاکہ آدمی جو ہے اس کی طبع وہ ان چیزوں کو نہ گوار نہ محسوس کرتی رہے جی واضح ہے جی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ جو بات میں ابھی کر رہا تھا نا منی کے پاک اور نا پاک ہونے کے حوالے سے اس میں ایک بار میں نے شیخ محمد بن صالح لثیمین رحمہ اللہ کا کلام پڑھا تھا فرمانے لگے کہ یہ جو مادہ ہے مائے مہین جس کو قرآن میں کہا گیا ہے مائے مہین پر تو اتفاق ہے کیونکہ قرآن کا لفظ ہے حقیر پانی ہے یہ لیکن وہ فرمانے فرمانے لگے کہ اس کو ہم نا پاک اس لیے بھی نہیں کہیں گے کہ جو انبیاء اکرام علیہ مسلم تشریف لائے ظاہر ہے وہ بھی اس دنیا میں آدم علیہ السلام کے علاوہ بقیہ جتنے انبیاء اکرام ہیں وہ جس طرح عام لوگ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح ان کی بھی پیدائش ہے کیونکہ وہ انسان تھے تو اسی پانی کے ساتھ ہی وہ وجود میں آئے تو اگر اس پانی کو نا پاک سمجھ لیا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب جو ہستیاں ہیں ان کی اصل بھی نا پاک تھی پھر یہ پاک ہوئے ہیں تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے یہ بطور یعنی عقلی دلائل کے طور پر ایک دلیل یہ بھی انہوں نے پیش کی تھی نبیاء نے اشارت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جلس بین شعبیہ الاربع اذا جب جلس آدمی بیٹھے بین شعبیہ الاربع بین درمیان شعبیہ ہا زمیر کا مرجع جو ہے پیچھے اس کی بیوی ہے بیوی کی چار شاخوں کے درمیان الاربع چار جب آدمی اپنی بیوی کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے سبحان اللہ یہ ہے ہماری شرعہ شریعت جو مکمل مسئلہ بھی سمجھانے کے ساتھ مکمل حیاء والے جو الفاظ ہیں اس کا چناؤ نہ صرف یہ کہ کرتی ہے بلکہ سکھاتی ہے جب آدمی اپنی بیوی کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے چار شاخوں سے کیا مراد ہیں دو بازوں ہیں اور اسی طرح دو قدم ہیں تو یہ چار شاخیں ہیں جن کے درمیان آدمی بیٹھے ثم جہا دہا پھر وہ کوشش کرتا ہے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہوئے کوشش کرتا ہے فقد وجب الغسل تو غسل واجب ہو گیا وفی لفظ لمسلم اور امام مسلم کے ایک لفظ یہ ہیں وَإِن لم يُنزل اگرچہ انزال نہ بھی ہوا ہو وَإِن اور اگرچہ لم يُنزل اس نے انزال نہ کیا ہو مطلب اس سے جو منی کے قطرات ہیں وہ نہ نکلے ہوں بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آدمی بیوی کے غریب جاتا ہے کوشش کرنے کے باوجود انزال نہیں ہوتا منی کے جو قطرات ہیں وہ نہیں نکلتے اس سے پہلے یہ میان بیوی آپس سے جدہ ہو جاتے ہیں تو پہلے پہل تو مسئلہ یہ تھا کہ انزال ہو تو پھر غسل فرض ہوتا تھا لیکن بعد میں یہ مسئلہ ہوا کہ جب میان بیوی آپس میں ملتے ہیں اس دواج تعلق قائم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی غسل فرض ہو جاتا ہے انزال وہ ہو یا نہ ہو ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجمعین بیان کرتے ہیں انہو کہ وہ کانہ ہوا وہ تھے وابو اور ان کے باپ عند جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جعفر محمد ان کا نام ہے یہ اور ان کے باپ علی بن حسین یہ کس کے پاس بیٹھے تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس وعندہ قوم اور اور ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے تو انہوں نے ان سے غسل کے مطالق پوچھا کہ غسل کے لئے کتنا پانی کافی ہوگا فقال تو جابر رضی اللہ نے فرمایا ایک فی کا آپ کو کفایت کر سکتا ہے سا ایک سا دو ہاتھ آپ ملائیں جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اس میں پانی ڈالیں یہ ہوتا ایک مد چار مد ملیں تو ایک سا بنتا ہے جی تو ایک سا پانی اتنا کافی ہے غسل کے لئے مجھے تو یہ کفایت نہیں کر سکتا جابر رضی اللہ نے فرما لگ کان یک فی اتنا پانی کافی تھا من انہیں ہوا اوفر من کا ہوا وہ کیا مطلب اس ہستی کو جس ہستی کے بال بھی تجھ سے زیادہ تھے ان کو تو اتنا پانی کافی تھا وَخَيْرٌ مِنْك اور وہ ہستی تم سے بہت بہتر تھی ان کو تو اتنا پانی کافی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی ذات اقدس کو اللہ اکبر کبیرہ ثم ام انا پھر انہوں نے ہماری امامت فرمائی فی ثوب ایک کپڑے میں وفی لفظ اور ایک لفظ کیا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ سلم تھے اپنے سر پر آپ تین مرتبہ پانی ڈالتے تھے جی تو یہاں نیچے وضاحت ہے کہ جس نے کہا تھا کہ مجھے اتنا پانی کافی نہیں ہے ان کا نام حسن بن محمد بن علی بن ابو طالب ہے تو بہترین انداز ہے یہاں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کہ جنہوں نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیا پیغمبر علیہ صلی اللہ سلام کا نام لے کر یہ حدیث بھی واضح ہے کوئی اس میں اشکال تو نہیں ہے ہم روٹین کی بکٹ دیکھیں اپنی تو یہ کتنے سا کا جو بکٹ کتنی مطلب ایک پوری یوز ہو سکتی ہے یا اس سے بھی ہاف ہوگی ہے کونٹیٹی پانی کے حساب سے جو یہاں آیا ہے ایک سا یہ تقریبا پانچ کلو اور شاید کچھ گرام پانی بنتا ہے تو ہمارے ہاں اصل میں یہ پیمانے موجود نہیں ہیں ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو حرم مدنی میں اگر آپ جائیں وہاں جو امام حرم ہے شیخ عبد المحسین القاسم شاید ان کا نام ہے ان کے نام سے یہ مد اور سا والے برطن مل جاتے ہیں شاید پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں تو ہمیں کوشش کر کے یہ حاصل کرنے چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے آتا ہے کہ آپ ایک مد پانی کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے اور چار مد ملے تو ایک سا بنتا ہے ایک سا کے ساتھ آپ غصل کر لیا کرتے تھے ہماری اس وقت کی روٹین کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو اتنا پانی کافی ہے اور یہ کانا یکفی یہ کانا استمرار پر دلالت کرتا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا عموم یعنی آپ کی روٹین تھی وہ اس پانی کے ساتھ یعنی اتنی مقدار میں جو پانی ہے اس کے ساتھ آپ بہترین انداز سے غصل کر سکتے ہیں اور بلکہ میں نے کوشش کر کے ساتھ میں سابون کا استعمال بھی کیا تھا تاکہ مزید یقین ہو جائے تو یہ احادیث جو ہیں جو ہم پڑھتے ہیں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں عمل کی نیت سے ہمیں یہ حدیث پڑھنے چاہیے تو اسی پر میں یہ ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وضو کا طریقہ بازو دوئیں تو کندوں تک اور قدم دوئیں تو اوپر گھٹنے ماشاءاللہ بشرا ساجدہ ابو عبد الرحمن افشان عائشہ افتخار عابد اقبال ماشاءاللہ تبارک اللہ حبیبہ فاطمہ الحمدللہ یہ مقصود ہے کہ جو احادیت پڑھیں اس پر ہم عمل کی پوری کوشش کیا کریں تو اس پر جو ہے ایک مد پانی اور ایک سا اس پر بھی انشاءاللہ پھر کسی دن اللہ نے چاہا تو ہم سوال کریں گے اس کے بعد آگے ہے باب تیمم وہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے غالباً امام احمد الرحم اللہ کے بارے میں نے سنا ہے پڑھا نہیں ان کے بارے سنا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نبی اکرم کی جتنی سنتیں ہیں کوشش کر کے سب پر ہی عمل کرنے کی کوشش کیے سوائے جو لمبے بال ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ میں یہ لمبے بال نہیں رکھ پایا ظاہر ہے بال رکھنا یہ ایک حمد والا کام ہے گرمی ہوتی ہے اور پھر روزانہ کنگی کرنا بھی منع ہے اور پھر یہ بھی حکم ہے جس کو اللہ نے بال دیئے ہیں وہ ان کی عزت کرے ان کی تکریم کرے اکرام کرے احترام کرے تو تکریم کیا ہے کہ ان کو اچھے سے رکھے سنوار کر رکھے تیل لگائے خوشبو لگائے ان کو دھوئے بغیرہ بغیرہ یہاں سے یہ بات معلوم جو بھی میل لمبے بال رکھے گا تو کیا وہ ان کو باند بھی سکتا ہے جی مشابت سے یعنی اگر وہ بچے اور پھر باندے پھر ٹھیک ہے ابو بکر عزی اللہ وانہ سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے جی والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفر واتوب الیک السلام وعليکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليکم السلام ورحمت ورحمت اللہ